بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینز خوبصورت ہاتھ پاؤں کس کو اچھے نہیں لگتے اور ہمارے یہاں تو چہرے کے خوبصورتی کا اندازہ بھی اکثر جو ہے اس چیز سے لگایا جاتا ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ پاؤں خوبصورت ہیں تو یقیناً وہ چہرے سے بھی خوبصورت ہی ہوگا لیکن موسم کی جو شدت ہے خواہ گرمی ہو یا سردی ہو وہ چہرے کے ساتھ ساتھ ہاتھ پاؤں پر بھی بہت اثر انداز ہوتی ہے بلکہ ہاتھوں کے استعمال اتنا زیادہ ہوتا ہے جو ہماری ہاؤس اول لیڈیز ہیں جو ہاؤس وائف ہیں ان کا گھر کے کام کاج برطن دھونا اس کے علاوہ کپڑے دھونا اور کام کاج کرنے کی وجہ سے وہ ڈلنس آ جاتی ہے رفنس آ جاتی ہے اس کے علاوہ جھوڑیاں پڑ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہاتھ پاؤں برے لگنا شروع ہو جاتے ہیں تو جتنی چہرے کو ضرورت ہوتی ہے گیر کی میں کہتی ہوں اس سے زیادہ ہاتھوں پاؤں کو بھی ضرورت ہوتی ہے اور ہاتھ پاؤں جب بھی اچھے لگتے ہیں جب وہ نیٹ ان کلین ہو ساف سترے ہیں تو آج آپ کے ساتھ بہت اچھا فوملہ شیئر کر رہی ہیں اس سے آپ کے ہاتھ پاؤں بہت زیادہ خوبصورت گوری چٹے نیٹ ان کلین ہو جائیں گے یہاں میں ویزلین لے رہی ہوں ویزلین ضروری نہیں ہے آپ صرف سردیوں میں ہی استعمال کریں گرمی میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں چاہے وہ ہاتھوں کے لئے کریں یا چہرے کے لئے بس کلینزنگ جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے تو یہاں جو ہے ایک ٹی سپون جو ہے میں ویزلین کا لینے لگی ہوں آپ نے اگر کونٹری زیادہ بنانی ہے تو آپ اس کی جو میر مینٹا اس کو ڈبل کرتے جائیں گے جیسے جیسے آپ نے اس کو بنانا ہے ایک چمچ میں نے یہاں پر ویزلین لے لی ہے ویزلین جو ہے ہماری رنکل جو جو ہی ہاتھوں میں پڑ جاتی ہیں ان کو مسترائز کر کے صحیح کر دیتی ہے بلکل ینگ اور جوان بنا دیتی ہے اور سیکنڈ چیز جو ہے تیبت کریم ایڈ کرنے جو آ رہی ہوں تیبت کریم بہت ریلائیبل ہے اور ہم اسے بہت زیادہ یوز بھی کرتے ہیں چہرے کے لئے ہم اسے یوز کرتے ہیں لیکن بلیو می ہاتھوں کے لئے بھی یہ بہت زبردست ہے جب اس کا کمبینیشن بنے گا ویزلین کے ساتھ تو یہ ہمارے ہاتھ پہنچ ہوئے اس کو گوری چٹے بھی کرے گی اور اس کے علاوہ جو ہے جو جھوڑیاں اور ڈلنے ساتھوں میں آ جاتی ہے اس کو بھی دور کرے گی جتنی کونٹیٹی میں میں نے ویزلین لی تھی اتنی ہی کونٹیٹی میں میں نے لے لی ہے تیبت سنو کریم تیبت سنو کریم کی جگہ آپ کوئی اور فیرنس کریم بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ آوییبل نہیں ہے اور تھرڈ چیز جو ہے وہ کلو بی ویٹ لے رہے ہیں گلو بی ویٹ آپ کو پتا ہے ہاتھوں پاؤں کی جو فیرنس ہے اس کے لیے بہت زیادہ فیمس ہے بعض لوگوں کو یہ بہت ایشیو ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ پاؤں کی جو وینز اس سے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے تو یہاں جو ہے میں نے دونوں جتنی کریم لی ہے ان کے ہاف جو یہ کریم لے لی اور اس کو مکس کرنے لگ گئی ہوں آپ نے اچھے سے اس کو مکس کر کے پرزور کر لینا تو میں بات کری تھی وینز اس لیے نظر آتی ہم بہت ایکسس کر دیتے ہر چیز یہ زیادتی کر دیتے آپ اس کو استعمال کریں ہفتہ دس دن استعمال کریں اس کے بعد جو ہے ایک دن چھوڑ کے ایک دن استعمال کریں پھر ہفتے میں دو سے تین بار اور اس طرح آہصہ آہصہ اس کی جو ہے آپ نے کم کر دینی ہے اس کا یوز ٹھیک ہے اس سے بلکل بھی اس کا کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں ہوتا ہے اور جب آپ کو ریکوائر ریزلٹ مل جائے تو آپ اس کو چھوڑ دیں چھوٹے سے کنٹینر میں میں اس کو رکھ رہی ہوں آپ اس کو زیادہ دنوں کے لیے بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں یہ ایشو نہیں ہے کہ آپ نے اسے جو ہے جیسے میں کہتی ہوں کہ ہفتہ دس دن کے لیے بنائیں تو آپ اسے مہینے کے لیے بھی بنا کر سٹور کر سکتی ہیں رات کو آپ اس کو اپلائے کریں اگر آپ کو زیادہ فیکٹریوی ریزلٹ چاہیے اور ویدن ٹری ڈیز آپ کو جو ہے اپنے ہاتھوں پاؤں پہ واضح فرق نظر آئے گا اس کے استعمال سے صبح اٹھ کے آپ اس کو اچھے صوف سے اپنے ہاتھ پاؤں ہیں اس کو جو واش کر لیں اگر نیم گرم پانی ہو تو پھر کیا ہی بات ہے اس سے جو ہے آپ کو اور اچھا ریزلٹ ملے گا اور ٹیشو اور یا ٹاول کے ساتھ اس کو وائپ آؤٹ ضرور کر لیں تاکہ کسی کی سمکی جو ہے چکنا خٹ آپ کے ہاتھ پہ نہ رہ جائے تو انشاءاللہ ویدن ٹری ڈیز آپ کو ریزلٹ ملے گا ہو فولی ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ